خالق سے لے کے مخلوق تک کائنات کے سارے بلخصوص مظلوموں کو کائنات کے سارے کمزوروں کو کائنات کے ہر و شریف کو جو حق میں ہونے کے باوجود ظلم کا شکار ہے غیبت کی مسنت پر حیبت کی نقاب اوڑے ہوئے علی کا علم رکھتے ہوئے محمد کی عصمت کا وارث بن کر جو اللہ کی طرح نظروں سے خائف ہے اس کا ظہور مبارک یعنی امام علیہ السلام کی صفات بامثال اور عزت اور عظمت بلندی اور بالیدگی میری عوقات نہیں کہ میں بیان کروں صرف سعدات عزام کی دعاوں سے بلخصوص قبلہ مخدوم نزاکستان شاہ صاحب کی دعا سے ایک فکرات کرنا چاہتا ہوں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم پہلے ہوائیں بھیجتی ہیں بڑی توجہ سے ہم پہلے ہوائیں بھیجتے ہیں جو خوش خبری سناتی ہیں کہ بارش آنے والی ہے ایک دفعہ پھر توجہ سے سننے تو میں فکر آرز کروں ہم پہلے ہوائیں بھیجتے ہیں جو خوش خبری سناتی ہیں کہ بارش آنے والی پتہ چلا مصطفیٰ سے اسکری تک خوش خبری سنانے والی ہوائیں تھی اور بارش کا نام ہے قائم آل محمد جو ہوائیں ایسی ہیں تو بارش کیسی ہوگی ہوائیں مصطفیٰ جیسی ہو ہوائیں مرتضیٰ جیسی ہو ہوائیں مصطفیٰ جیسی ہو کیونکہ یہ جو امام ہے اس میں سارے معصوموں کی صفتیں کٹھی ہو گئیں مثلا مصطفیٰ علم کا شہر ہے دروازہ نہیں آپ جرا جلدی تیز ہو جائیں گے تو بات جلدی ختم ہو جائیں گے انا مدینة العلم حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر وعلی جن بابوہا علی اس کا دروازہ ہے نبی شہر ہے دروازہ نہیں علی دروازہ ہے شہر نہیں اور جو باروہ ہے وہ شہر کا بھی وارش ہے دروازہ کا بھی وارش ہے میرا امام شہر کا بھی وارش ہے دروازہ کا بھی وارش ہے حدیث امام صادق کہ علم اٹھائیس حروف پر مشتمل ہے علم کے جو حروف ہیں ان کی تعداد اٹھائیس ہے آدم سے لے کے مصطفیٰ تک مصطفیٰ سے لے کے حضرت عسکری تک آج تک علم کے شرم دو حروف ظاہر ہوئے ہیں توجہ ہے یہ نہیں آپ امام فرماتے ہیں آج تک علم کے شرم دو حروف ظاہر ہوئے استاد بچوں کو پڑھاتا ہے لیکن وہ پڑھاتا ہے بچوں کے دماغ کی اپروچ کے مطابق توجہ ہے یا نہیں ہے مثلا اگر استاد کہہ رہا ہو علف انار یہ استاد کے علم کا میار نہیں یہ طالب علموں کے علم کا میار ہے ابھی تک جو علم ظاہر ہوا وہ دو حروف کا تھا صادق فرماتے ہیں ہمارا قائم جب آئے گا وہ علم کے پردے بھار دے گا اور اٹھائیس حروف کے علم کو قائنات پر ظاہر کر دیں توجہ ہے یا نہیں یہ دو حروف کا کمال ہے کہ انسان چاند پر ڈہل کی آگیا جہاد ہوا میں اڑا دیئے بجلی بنا لی ترقی بے ترقی کر دیں اور جب علم حقیقی کا وارث آئے گا تو اس وقت ہوگا کیا مومن کے پاس تیع الارض کا موجزہ ہوگا بچہ تلہ گنگ میں بھرتے ہوئے شیعہ کا ارادہ بنا کہ میں فجر کی نماز امام زمانہ کے پیچھے پڑھوں توجہ ہے یا نہیں آپ آزان ہو چکی ہو وہ ارادہ کرے وہ پہلا قدم اٹھائے گا یہاں سے دوسرا قدم امام کے پیچھے جماعت میں شامل ہو جائے گا میں کہتا ہوں قائنات کے بابا حبیب شاہ جی مکسر مولوی کے ٹھیک کرو ان سے کوئے اس روایت کا انکار کر کے دکھائیں کیا مومن کے پاس یہ طاقت ہوگی کے نہیں کہیں گے جی واقعی واقعی مومن کے پاس یہ طاقت آ جائے گی قدم اٹھائے گا ایک پاؤں تلہ گنگ میں دوسرا مدینہ میں پھر تجھے غیرت نہیں آتی جب مومن کی یہ طاقت ہو تو امیر المومنین مدینہ سے خیبر ہو رہے ہیں دوے ہاتھ اچھے گھر کے نارا ہی دنی سبحان اللہ آل محمد آباد و شاہد باؤ 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 اچھا لائے باؤ سرگار خیر مبارک اگر مومن میں اتنی طاقت ہوگی کس وجہ سے طاقت ہوگی علی کے بیٹے کی وجہ سے غور ہے یا نہیں اس کے بعد اگلی روایت سنیں امام صادق کی لمبی حدیث ہے اور یہ حدیثیں اس لیے نہیں پڑی جاتی کہ مومن پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ کامل از وقت ہے لیکن یہ اتنی ستی ہیں جتنے آل محمد ستی ہیں فرما مہدی کی حکومت میں ہر مومن کا ہزار ہزار بیٹا ہوگا جنہیں پریشان ہوگی اللہ خیر کرے محمد آل محمد اپنے ایمان پر شاک کرنا سیدوں کے فرمان پر شاک نہ کرنا اور فرمایا شیعوں کو نہ طبیب کی حاجت ہوگی نہ ہمام کی حاجت ہوگی جس علی کے گیاروے بیٹے کے آنے پر مومن ایسا ہو جائے تمجھو ہے یا نہیں آپ ابھی بیشک سوچیں نہیں اس پر جو میں نے حدیثیں عرض کی ہیں اس کو جا کے کتابوں میں چک کریں ابھی تک میں نے کوئی بھی حدیث بہار الانوار سے باہر نہیں پڑی امام شادق فرماتے ہیں اَنَّاسُوا يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَا بَيْلُغَتِهِمْ اس حدیث کو آپ مان جائیں گے کوئی بچہ بھی شاک نہیں کرے گا لیکن اگر یہی حدیث میں بیس سال پہلے پڑھتا تو کوئی یقین نہ کرتا امام فرماتے ہیں مشرق میں بیٹھا ہوا شخص مغرب میں بیٹھے ہوئے کو خراہ راست دیکھے گا توجہ ہے یہ نہیں يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَا بِلْلُغَتِهِمْ اور اس کی کفتگو کو اپنی زبان میں سنے گا اب یہ جو میرے ساتھ کے تشریف فرمائے چھوٹے بچوں کو یہ فکرہ سنانا ضائع کرنے کے مترادف ہے انہیں بالکل عجیب لگے گا لیکن با نزاکت شادی کبلا قادر وسیع عباس یہ جو میرے ساتھ کے ہیں ان سب کو یاد ہوگا کہ بیس سال پہلے زیادہ نہیں سے بیس سال پہلے یہ حدیث کتنی عجیب لگتی تھی کہ جب امام کا ظہور ہوگا ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھے گا توجہ ہے یا نہیں آپ یہ میں اس دو مانے کی بات کر رہا ہوں جب صرف پی ٹی وی لگتا تھا اور چار بجے تک شون شون کی آواز آتی تھی اور کوئی بڑی عقیدت میں لگا کے بیٹھ جائے تو لکھاتا تھا انتظار فرمائیے توجہ ہے یا نہیں یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب فرمانِ الٰہی میں ٹی وی بند ہو جاتا تھا آج کے زمانے میں واقعہ کہیں وہ کیمرے سر پر پہنچ جاتے ہیں پتہ چلا تیرہ میڈیا میرے مہدی کے لیے ترقی کر رہا آل محمد آپ کو سلامت رکھے باید لمبی نہ ہو جائے مختصر کرو ایک بندہ کینیڈا میں گزرو اس کی پیشین گوئیوں پر بھی پوری دنیا نے بڑی تسلی کی اس نے جو کہا وہ ٹھیک نکلے پہلی مرتبہ پچھلے سال وہ زلین ہوا اس کی پیشین گوئی خلط ہو اس نے کہا تھا انیس دسمبر کو قیامت آ جائے گی انیس دسمبر یورپ امریکہ میں موت تھا ہی نہیں انٹرنیٹ پہ قیامت کی تیاریاں ہوتی نہیں ایک دوسرے سے لوگ ایس ایم ایس میں مافیہ مانگتے رہے ہیں عیسائیوں نے یقین کر لیا کہ آج آئی کے آئی چارچ کے اندر سپیشل سرویسز ہوئیں بادری انچین اٹھا کے دعائیں مانگتے رہے ہیں کائنات پریشان ہوئی شیعہ پریشان نہ ہوئے سلامت ہو آباد و شاہد ہو شکل گھوم کر کے نہیں خوشی والی شکل بنا کے کیونکہ جو بندہ علی جنبلی جلا پڑتا ہے ہمارے بچے کو بھی شکین ہے کہ قیامت کی جرت کیا ہے کہ امامت سے پہلے رات ہی آپ نے خط لکھ ہے امام کو خط وہی لکھتا ہے جس کا پیر زندہ ہو اگر لوگوں کا زندہ ہوتا تو لوگ بھی لکھتے ہیں مردوں کو کیا خط لکھنا ہے مردوں کے لئے تو دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو اب ہو نہ ہو یہ اللہ کی مرضی ہے توجہ ہے یا نہیں ہے آپ اوش نے رضاوں کا مالک بنایا ہے علی کو علی راضی نہ ہو تو اللہ راضی نہیں ہوتا بس میں سمیت رہا ہوں بڑی توجہ جاؤں رات ہم نے خط لکھے ملتان والوں نے دریائے جناب میں پھینکے لاہور والوں نے راوی میں پھینکے بندی والوں نے منگلہ ڈیم میں پھینکے کسی نے کوئے میں جا کے پھینکے کسی نے تعلام میں جا کے پھینکے ایک ہی بندے کو ساروں نے پکارا یا حسین ابن رو حضرت عباس کا علم ہے میرے سامنے سعدات عزام دشریف فرمائے پندرہ شہبان کی ٹوپتے صورت کو گواہ بنا کے کہتا حسین ابن رو معصوم نہیں عام بشر ہے چوتھے امام کا نائب ہے کیا کہنے اس کے کراچی والا شیعہ آزریزہ پھینکے یہ سمندر میں وصول کر لیتا ہے لاہور والے کرعاوی میں وصول کر لیتا ہے جیسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے جس کا نائب حاضر اور ناظر ہو حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے امام کی کیا شان ہو وہ ایک بغیرت کا ویڈیو کلیپ مشہور ہوا تھا یہاں بھی کسی کے ٹیلی فونوں میں موجود ہو زندگی پیاری بھی ہو آخر موت ہے اور جب تک آواز نکلے وہ ان کی حمایت کے لیے کیوں نہ نکلے تو یہ ایک بچہ بھی اس فطرے سے بچ جائے جو عقیدے کے دشمن ہیں زندگی کا مقشد پورا ہو جائے اور سے کہا جی امام زمانہ کو آپ کہتے ہیں امام غائب غائب ہے تو پھر حاضر کیسے میں اس کتے کو جواب دیتا ہوں اللہ غائب ہو کے حاضر ناظر ہے کہ نہیں توجہ ہے شیطان ہر جگہ گمراہ کرے مان جاتے ملک الموت ایک وقت میں ہر جگہ پہ پہنچ جائے کیا بے غیرتی ہے ذہن کے اندر نوکروں کو مان لیتے ہیں مالکوں کو نہیں مانتے بہر ہے یا نہیں اب کئی بندے ہم پر اعتراض کرتے وہ کہتے ہیں کال تم نے خط لکھے اپنے امام کبھی تمہیں جواب بھی ملو کوئی کہا مرزا تو تب ہے جیسے تم جا کر پھینکتے ہو کوئی دلولہ تمہارے گھر بھی گرے کیونکہ خط تو وہی ہوتے ہیں جن کے جواب ہوں خط لکھتے ہو پھر جواب بھی تو آنا چاہیے میں نے کہا حشین کی ماں کی عصد کی قسم کائنات کا وہ مخلص شیعہ کوئی ہے ہی نہیں جیسے کبھی امام کا جواب نہ آیا ہو بولنا سبات سے جیسے بات سمجھ رہو جیسے امام کے خط کا جواب نہ آیا ہو ابھی جو چپ کی ہے مجھے ان پر کوئی اعتراض نہیں ابھی میں دلین دیں گا پھر دل کرے تو بولنا اور دل نہ کرے تو نہ بولنا دلین ٹھیک ہو تو وہ بندہ بولے جسے جواب آیا ہے کبلہ و کعبہ و قاضی وسیم عباس صاحب پاکستان کے عظیم ترین شائر عظیم ترین قصیدہ خان ہر مجلس کی ہر جلسے کی ضرورت کبلہ آکر کھڑے ہو جائیں ممبر کے مجمع سے ایک چیٹ آئے کہ فلاں کسیدہ سنائیں جو آپ نے چیٹ بھیجی وہ خط ہے کبھی کسی کو قاضی صاحب نے واپسی میں جواب لکھا ہے جی آپ کا خط ملا پاڑ کے بڑی خوشی ہوئی میں اپنے سوزی سے کہتا ہوں ابھی وہ کتاب کی اندر سے وہ کسیدہ نکالتا ہے ہم ابھی پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں اور کوئی خاص بات نہیں جو تحریر کروں آپ کے ساتھ ایک مومنٹ چپ بیٹھا ہے اسے کہیں میربانی فرمائے اور کوئی خاص بات نہیں جو تحریر کروں فقط بس سلام تازی وسیم عباس صاحب ملتان کبھی ملے تو پھر اس خط کے کیا فائدہ اوہ بھائی آپ نے لکھا خط التماس کی زاکر حسین سے کہ فلاں کا سیدھا بڑھیں انہوں نے پڑھ دیا یہ جواب ہے سلامت و آباد و شاد اللہ انہاتھوں کا کسی کمینے کا محتاج نہ کرے ہر خط کا جواب خط نہیں ہوتا مومن علی کا مولا بیٹھا چاہیے اگلے سال سے پہلے بیٹھا ملے وہ بیٹھا نہیں امام کے خط کا جواب مولا رزق چاہیے جو رزق ملے وہ امام کے خط کا جواب ہے انہیں وجہ دے رہی توجہ ہے وہ امام کے خط کا جواب ہے اس لیے کہ امام ایک ایک چیز سے با خبر اگر ہم حقیقی شیعہ بن جائیں امام کو پکاریں تو جواب سنیں کیونکہ امام غائب نہیں ہماری آنکھوں میں پردہ امام موجود ہیں ہمارے اعمال کے گواہ ہیں عامر پر اختیار قلی ہے رزق کا فیصلہ امام کرتے ہیں کروڑ شیعہ کے علواء کے مولی کہتا رہے علی رزق نہیں دیتا یہ فکرہ یہاں پڑھنے کے لوچ پہ سریع ہے کہ زیادہ تر نمازی حضرات تشریف فرمائے یہ مولی مکر یہ ہے نا شیعہ کے حلواء کے سارے نہیں چاندے کی بات کر دیں یہ مقصر نامی بیماری آئی یہ علی رزق نہیں دیتا جمعہ کا خطبہ پڑھنا جمعہ کی نماز پڑھنا تو خطبہ غور سے سننا باروے امام کا ذکر کرتے ہوئے مولی کہے گا اللذی بیمنہی روزق الورا باروے امام وہ ہے جس کے صدقے میں رزق تقسیم ہو رہا ہے توجہ ہے یا نہیں باروے امام وہ ہے جس کے صدقے میں رزق تقسیم ہو رہا ہے کئی مولوی شیعہ کے کہتے ہیں جا علی مدد نہ کوئے جا علی مدد نہ کوئے باروے امام کی زیارت میں کیا کہتا ہے الامان 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 مولا مجھے امان دے جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا ہو اگر اس کا دادا علی مدد نہیں کر سکتا تو اس کا پوتا مہدی تجھے امان کیسے دے اگر مدد نہیں کر سکتا تو یہ امان کیسے دیتا ہے قیامت والے دن جس عالم سے مسئلہ نہیں پوچھا جائے گا وہ استغاثہ کرے گا قیامت والے دن جس قرآن کی تلاوت نہیں کی گئی وہ آپ کے خلاف دعویٰ کرے گا میں اس کے گھر پڑھا رہا اس نے نہیں پڑھا قیامت والے دن وہ مسجد دعویٰ کرے گی جس میں جا کے قریبیوں نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی امام زمانہ کے حقوق میں سے ایک حق ہے امام زمانہ سے مدد مانے جس نے زمانے کے امام سے مدد نہیں مانگی قیامت والے دن امام استغاثہ کرے گا کہ تجھے مجھ میں بھروشہ نہیں دو تجھے میری طاقت کے یقین نہیں دو اور جو میں نے شروع میں حدیث بڑھی ہے اس کا بھی ایک لفظ سمجھ لیں ممات بلم جارف دو لفظ جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں پیغام کی حد تک یہ فکرہ سننے امام زمانہ کو جاننا کافی نہیں پہچاننا واجب ہے ساروں کی توجہ ہو گئی ساروں دل بات پہنچ گئی ممات ولم جارف جارف کا کیا مطلب ہے جس نے معرفت حاصل نہیں کی جس نے پہچانا نہیں جس نے معرفت حاصل نہیں کی پھر کیا ہوگا ماتا فقد ماتا میتتن جاہلیہ تو وہ مر گیا تو کونسی موت مرا نہیں جہالت نہیں یہ لابز ہے توجہ والا جاہلیت کی موت مرا جہالت اور ہے جاہلیت اور ہے اسی طرح سے ترجمہ کر کے ہم مولید آکر بھی گزر جاتے ہیں جہالت کی موت مرا جہالت کے تو لابز ہی نہیں ماتا میتتن جاہلیہ جاہلیت کی موت مرا اب سن لیجئے کہ جہالت میں اور جاہلیت میں کیا فرق ہے اگر اس زمانے میں کسی بندے کو نماز نہیں آتی تو وہ جاہل ہے اور اگر کوئی محمد مصطفیٰ کے آنے سے پہلے مر جائے تو جاہلیت ہے یعنی جیس نے امام زمانہ کی معرفت حاصل نہیں کی اس کے لیے نہ محمد آئے نہ وحی آئی نہ قرآن آئے نہ نماز آئی نہ روزہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت ہے حضور سے پہلے دور جہالت نہیں اب معرفت کیا ہے بات لمبی نہ ہو جائے معرفت کیا ہے کم از کم اتنی معرفت تو ہونی چاہیے جیسے آپ کسی سے مل کے کہتے ہیں کہ غائبانہ تعرف تو تھا شکر ہے کہ آج ملاقات بھی ہو گئی کم از کم تمہارے میرے بچے اس قابل تو ہوں کہ جب باروے کی زیارت انہیں نصیب ہو تو پاؤں چوم کے کہہ سکے کہ مولا غائبانہ تعرف تو تھا زبان سے بولنا حیران ہو گئی تو کتے آگئے ہیں مولا غائبانہ تعرف تو تھا لیکن زیارت آج ہوئی ہے میں اپنے امام کا غائبانہ تعرف کرانے لگا اور اسی میں قبلہ قائد صاحب کو ممبر دینے لگا اور اپنے لفظوں سے تعرف نہیں کرارا اور شیخ توسی کی زبان سے تعرف کروارا جو ہر شبے جمعہ امام زمانہ سے درس لیتا تھا غور ہے یہ نہیں ہے گرمی کی وجہ سے جسن والا مجمع کول خانی کی حسنات رکھنا ہے تھوڑا سا چینوں میں مشکرات رکھیں اس نیت کے ساتھ کے اون چودہ میں سے تمہیں ہستا دیکھ کر خالی کسی نے مشکرات کے بھی دیکھ لیا تو تمہاری نسلیں سمر جائے گی جسن ہے اس کے بعد تو جسن ہے ہی نہیں یہ سیدوں کے گھر کا آخری جسن ہے اس کے آگے کوئی میں کھانا نہیں جتنی پینی ہے اسی میں کھانے سے پینی ہو یہ آخری ہے یہ ختمی المرتبت ہے یہ خاتم المعصومین ہے یہ زمانے کا محمد یہ وقت کا علی یہ حلم کا حسن یہ شجاعت کا حسین میں خائبانہ تعرف کرواروں کون ہے امام زمانہ صاحب دعوت نبویہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ یہ ہے تمہارا باروہ امام صاحب دعوت نبویہ جس کی دعوت نبی کی طرح مریض مریض یہ تو انجھ ہونا جگہ دلتے ہیں یہاں مستقل ہو کے تو سننے جو چلے ہیں صاحب دعوت نبویہ یہ تو وہ عید ہے جو اللہ غیروں سے بھی زبردستی بنواتا ہے جیس مولوی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے وہ بھی ناد کو پتہ آس چلاتا پھر رہا جو مولوی بھائیس نے جبکہ ہلوے سے مکر گیا ہے اسے اللہ نے رات کو ہلوہ کھلایا ہے لوگ کے کھانے نہیں رات ہی تو کھول کے کھانے نہیں بلکہ میں تو سنے بھی ایک مولوی ہلوہ کھا رہی تھے کسے چائنہ اللہ پٹا کھا رہا گیتا ہے وہ تو اسے دعا کرو اللہ مصیر دیوے بھی ہوش ہے جردہ ایک اہل سنت شعر کا شعر اہل سنت شعر وہ کہتے ہیں اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں ہوں میں اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں ہوں میں پر اپنے دین سے رشتہ تو جھوڑ سکتا ہوں نماز و روزہ و حج و زکاة کچھ نہ صحیح شبہ براد پٹاخا تو چھوڑ سکتا ہوں یہ وہ عید آزم ہے جس کے بعد آل محمد کے گھر میں کوئی عید نہیں ہے یہ سب سے بڑی خوشی ہے یہ تیرہ کا جسن ہے یہ تیرہ معصومین کا جسن دھمالے ڈال کے بھی اللہ کا شکر ادا کرو پوری رات بھی سجدے میں سر رکھو شکر ادا نہیں ہو شکتا جیسے امام کی ریت اللہ نے تبھے بنایا ہے زہرہ کی عشمت کا مالک علی کی نہیں معصوم تو علی بھی ہے معصوم تو قبلہ محمد مصطفیٰ بھی ہے لیکن بھارو مولا عشمت محمدیہ کا مالک نہیں عشمت الفاتمیہ کیوں کیا فرق ہے محمد مصطفیٰ میں اور جناب زہرہ میں معصوم مصطفیٰ بھی ہے لیکن مصطفیٰ کو یہودی بھی ہاتھ ملاتے رہے مصطفیٰ کو عیسائی بھی چھوٹا رہے اور زہرہ کو غیر معصوم مصفی نہیں کر سکتا والعشمت الفاتمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت سجادیہ دعوت کیسی ہے مصطفیٰ جیسے ساروں کے مرکے کا نام ہے مہدی اگر ان ساروں کا ٹوٹل کیا جائے محمد علی فاطمہ حسن حسین ساروں کے نام لکھے جائے نیچے میزان کیا جائے تو جواب آئے گا مہدی جشم یزید کے دربار میں سجاد نے فخر کیا یزید کے نصے کو توڑا مہدی کلام لے گا آدمی کائنات میں سب سے بڑا خوف علی کے دشمنوں کے لئے میرا زمانے کا امام گفتگو تمام وزائف البرار ہر گھر میں ہو دیں مفاتح الجنان ہر گھر میں ہو دیں جاؤ درود تنشی پڑھو کون باروہ امام جس کی دعوت نبی جیسی عشمت زہرہ جیسی بادشاہ جی حیلم حسن جیسا شولت علی جیسی شجاعت حسین جیسی عبادت سجاد جیسی موسیقی